موسیقی 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 کرونا وائرس کے جسم میں داخل ہونے کے دو سے پانچ دن کے اندر اس کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں دراصل اس بیماری کے جراسیم کے جسم میں داخل ہونے کے دو سے پانچ دن کے اندر بیماری کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس دورانیہ کو انکیو بیشن ٹیکنیکل ٹرم میں انکیو بیشن پیریڈ کہتے ہیں یہ وہ دورانیہ ہوتا ہے جو بیماری کے جراسیم کے جسم میں داخل ہونے اور اس کی علامات کے ظاہر ہونے کے درمیان کا جو وقفہ ہے اسے طبی زبان میں انکیو بیشن پیریڈ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے پیریڈ بتایا ہے انکیو بیشن یہ نومی جماعت میں ہوتا ہے کہ دس می جماعت میں ہوتا ہے میس مریزی آپ آؤٹ کلاس مریز ہیں آپے اینڈ ہے ساری بس صرف کرونا وائرس کی بیماری کی تشخیص کیسے ممکن ہے کرونا وائرس کی بیماری تشخیص اس کی علامات سے اور لیبارٹری کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے اس کی علامات میں نزلہ، زکام، چھینکیں، بخار کا ہونا، سردرد، جسم میں درد اور خانسی آنا اور سانس میں دکت ہونا اس کی علامات میں شامل ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے بھی پرسو تین دفعہ خانسی آئی ہے ہائے مجھے کرونا تو نہیں ہو گیا دراصل اس بیماری کی علامات اور بہت سی دوسری بیماری کی علامات آپس میں مشابت رکھ سکتی ہیں لیکن اس بیماری کا جو فائنل تشخیص ہے وہ لیبارٹری کے ذریعے کی جا سکتی ہے اس میں مریز کے ناک کی رتوبت، اس کی بلغم کا ٹیسٹ اور اس کے خون کے نمونوں کی جانچ سے اس کرونا وائرس کا پتہ چلایا جا سکتا ہے ڈاکٹر صاحب بغیر خون دیئے خون کا ٹیسٹ ہو سکتا ہے نئی مس مریزی ایسا کیسے ممکن ہے ڈاکٹر صاحب ہم نے بہت سے وائرسز کے بارے میں سنیا ہے یہ کرونا وائرس کیوں اتنا خطرناک ہے میں بتاتی ہوں آپ کو یہ کرونا وائرس ہے اس کے کونے نکلے ہوتے ہیں اس لیے یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں یہ بات مس مریزی نے ٹھیک کی ہے دیکھو زلیکہ ڈاکٹر صاحب بھی میری بات سے اگری کر رہے ہیں جی جی مس مریزی آپ کو تو تجربہ بہت ہے بیمار ہونے کا ہاں وہ تو ہے میں تو پیدا ہی ہسپٹل میں ہوئی تھی ڈاکٹر صاحب کرونا وائرس پھیلتا کیسے ہے دراصل یہ مرض مریز کے کھانسنے چھینکنے اور تھکنے سے صحتمان لوگوں تک اس کے جراسیم پہنچ جاتے ہیں اور ان کے سانس لینے سے ان کے جسم میں داخل ہوتے ہیں اور بیماری پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں ڈاکٹر صاحب کرونا وائرس اور چنگادروں کا کیا دعلق ہے دراصل یہ کرونا وائرس جنگلی حیات میں پایا جاتا ہے ہمارے بعض ہمسائے ملک میں جنگلی جانوروں کو خوراک میں شامل کرنے سے یہ جراسیم ان لوگوں تک پہنچا اور ان کے ذریعے ان کے کھانسنے اور چھیکنے سے پھر یہ باقی لوگوں میں منتقل ہوا ہے تو اصل میں یہ چنگادریں جو اس طرح کی جنگلی چنگادریں یا اس طرح کے دوسرے جانوروں کو خوراک میں شامل کرنے سے یہ وائرس جانوروں سے انسانوں میں پہنچا ہے اور ان میں بیماری کا سبب بنا ہے ڈاکٹر صاحب یہ جنگلی چنگادریں اور جو گریلو چنگادریں ہوتی ہیں ان میں فرق کیسے پتا چلتا ہے ڈاکٹر صاحب کرونا وائرس سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہے میں بتاتی ہوں صبح نہار مو ادرک کا پانی پیئے املی کے ساتھ دراصل اس بیماری کے پھیلاو کو روکنے کے لیے اس بیماری میں مبتع مریضوں کو دوسروں سے الہدہ رکھنا بڑا ضروری ہے اس کو آئیسولیشن اور کوارنٹین کہتے ہیں میں تو بچپن سے اوورٹین پیتی آئی ہوں اوورٹین نہیں کوارنٹین اسے کے ساتھ میں ایک میسج دینا چاہوں گی اس مرز سے بچنے کے لیے صفائی کا بہت خیال رکھیں اور اپنا بھی میں تو جی صبح صبح گھر کی ساری صفائی کراتی ہوں کر کے پھر آتی ہوں پروگرام میں میس مریضی آپ کا تو کوئی جواب نہیں ناظرین اسے کے ساتھ ہمارے شو کا ٹائم ختم ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا اور میس مریضی آپ کا بھی بہت شکریہ مجھے مدعو کرنے کا آپ کا بہت شکریہ اسے کے ساتھ ہمارے شو کا ٹائم ختم ہوتا ہے نئی پروگرام کے ساتھ پھر ملیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ